نمشکر میں حدیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس کل رات کو بگ بوس او ٹی ٹی سیزن ٹو کا اگر ویکنڈ کا وار والا اپیسوڈ آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ نے ضرور سلمان خان کی ایکٹنگ کے لئے تعلیہ بجائی ہوں گی کیا پرفومنس تھا کیا زبردست ایکٹنگ کی سلمان خان نے یہ سلمان خان جو کی اس سیزن کے شروع سے بول رہے تھے it's a family show family show family audience family audience کی باتیں کرنے والے سلمان خان کو بگ بوس تیرہ میں کمبل میں دنگل in fact بگ بوس تیرہ کا جو پہلا جو ٹاسک ہوا تھا ایک کنٹسٹنٹ دوسرے کنٹسٹنٹ کو موہ سے موہ وہ پاس کر رہا تھا سامان وہ ایپل وغیرہ موہ میں رکھ کر کے جہاں پر پدو پھٹرینہ اور صدارت دلوڈے کا ایک لپ لک ٹائپ کا سینریو بن بھی گیا تھا پارس مائرہ انہوں نے بھی کس فغیرہ کیا تھا اس کے پہلے کے سیزن میں وہ گوتم اور وہ ڈائینڈرہ پھر پونگی اور بگ بوس پندرہ میں یہ کیا تھا یار وہ مائشہ ایشان یہ ساری چیزیں کیا ہماری بھارتی سبیتہ کو ریپریزنٹ کر رہی تھی کیا یہ ساری چیزیں ہمارے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہی تھی کیا یہ ساری چیزیں بیلو دی بیلٹ نہیں تھی یا پھر مریادہ کے وپریت نہیں تھی لیکن تب تو سلمان خان کو یہ ساری چیزیں چلتی تھی اب بگ بوس OTT جس کے نام میں ہی لکھا ہے OTT over the top اب OTT ہے تو OTT کنٹینٹ تو آئے گا نا بھائی لیکن سلمان خان نے کیسے وہاں پر پبلک کو بیپکو بنانے کی بھر بھر کے کوشش کری یہ آپ نے دیکھا اور یہ سلمان خان جو کی ہر ایک چیز کا بلیم کنٹسٹینٹ پر ڈال رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ منع کر سکتے تھے یہ کر سکتے تھے وہ کر سکتے تھے ہمارے مریادہ ہمارے بھارتیہ کلچر کے اگینسٹ یہ چیزیں تو اگر ہمارے بھارتیہ کلچر کے اگینسٹ ہیں یہ چیزیں سلمان خان جی تو جیو سینما نے یہ چیزیں آن ائر کیوں کری کیونکہ جیو سینما جو ہے نا اس نے یہ ساری چیزیں براڈکاسٹ کری ہیں ultimate call تو انہی کا ہوتا ہے نا کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا ہے ایک دن میں جتنی بھی happenings ہوتی ہیں آپ ایک دیڑ گھنٹے کے اپیسوڈ میں زبردست editing کر کے ساری چیزیں دکھاتے ہو لیکن یہ جو کس کا جو کسہ تھا اس کس کے کسے کو تو جیو سینما انڈ امال اور آپ کے جو پوری ٹیم ہے ان سب نے بھر بھر کے پرموٹ کرا کی caught in camera اور hottest kiss of the season love in the air اس طرح کے promos اس طرح کے tweet آپ لوگ کرتے ہو اگر ان لوگوں کو پبلک کی بھارتی کلچر کی ہمارے سنسکاروں کی ہماری مریادہوں کی اتنی زیادہ فکر ہوتی تو یہ جیو سینما والے اس طرح کا content on air ہی نہیں کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ سلمان خان نے کتنی بے شرمی اور بے ہائی اسے پبلک کو ایک دم taking for granted لے لیا جیسے کہ پبلک کو کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے بھر بھر کے پہلے تو ایسا OTT content دکھا اس کے بعد ویکنڈ پر ستی ساویتری والا اچھا ستی ساویتری سے مجھے یاد آیا وہ big boss تیرا کی فدو فٹری نا اس کی جو پپیاں جھپیاں تھی کبھی gotham کبھی کارتے کبھی کچھ آپ کہیں گے کہ گال پر لیتی تھی لیکن گال پر بھی وہ جس طرح سے چپکتی تھی جھپٹتی تھی یہ چیزیں بھی ہمارے culture کے against ہی ہیں لیکن تب سلمان خان کو سب چلتا تھا ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی ہے اینیویز اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں فلو فلو میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کیجئے گے چینل کو سبسکرائب بھی اور ہاں اس ویڈیو کے description میں and pinned comment میں نے اپنے کوئی details ڈال رکھی ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ youtube نے پچھلے دو مہینے سے میرا monetization بند کر دیا تھا میرے جو income source of income میں سب پر لات مار دی تھی اب جیسے تیسے میری گاڑی پٹری پر آ رہی ہے بٹ ابھی میں جہاں پر رہتا ہوں وہاں پر پانی کا بہت problem ہے وہاں network نہیں آ رہا تو میں کسی اور location میں move کر رہا ہوں جس کے لئے مجھے تھوڑی financial help کی ضرورت ہے یہاں پر جو میں نے پیسہ دے رکھا تھا وہ پیسہ میرا گیا ہے پس وہ نکل نہیں رہا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو مہینے سے ایسا کچھ خاص income ہوئی بھی نہیں ہے تو بہت difficult type کا phase ہے تو اس phase سے پلیز میرے کو نکلنے میں مدد کریں اور ایک نئی location پر میں move کر رہا ہوں اس کے لئے تھوڑا extra پیسے کے ضرورت پڑ رہی ہے تو پلیز ہو سکے تو آپ تھوڑا contribution کر دیجئے گا نیچے ویڈیو کے description میں اینڈپینٹ کمنٹ پر میری کوئی details ہیں اب میں چاہوں تو یوٹیوب پر membership بھی enable کر سکتا ہوں یوٹیوب والے پیچھے بھی پڑے ہیں کہ بھائیہ آپ membership enable کر دو میں نے کہا نہیں یار اگر میں پریشان نہیں ہوں تو میں حق سے مانگ لوں گا وہ زیادہ بیٹر ہے اب کئی لوگ کہیں گے بھائی تو بھیکاری ہے یہ ہے وہ ہے بھیکاری تو دنیا میں ہر کوئی ہے نیتا ووٹ کی بھیگ مانگتا ہے ابھی نیتا پکچر دیکھنے کی بھیگ مانگتا ہے اور ہمارے دیش کے جتنے بھی بڑے بڑے بابا ہے وہ دان پنڈے کے نام پر ایک طرح سے بھیگی مانگتے رہتے ہیں تو دنیا مجھے کچھ بھی کہے بٹ جو میری پریشتی ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں آپ سے help کے لئے کہہ رہا ہوں اگر آپ کر سکے تو please کیجئے گا اور نہیں کر سکے تو کوئی بات ہی نہیں خیر آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان گرنگ سٹیج پر آ جاتے ہیں اور سترہ طرح کا گیاندیک کر کے گھر میں جو ہوا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ چلیے دیکھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ Z اور آکانکشا جو رہتے ہیں وہ بات کرتے رہتے ہیں جس طرح سے آکانکشا کیا رہتی آمین انڈیا اس طرح کی باتیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ Z اور Z کی جو نئی چہہتی ہیں یہ کیا نام اس کا جیا یہ برطن وغیرہ کرتے رہتے ہیں اب یہاں پر جو آگ ایک لگنے والی تھی اس کی چنگاری جلانے کی شروع کرتی تھی اس جیاں نے بڑھتن دھو رہے ہو تو کچن پلیٹ فورم پر جو بڑھتن رکھے ہیں اب وہ بھی دھو لیتے لیکن نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نہیں کریں گے بی بی کا کو بلاؤ فلک کو بلاؤ پھر وہاں سے اس کا زیڈ کا اور بی بی کا جو آرگیمنٹ ہوتا ہے اور یہ بی بی کا تو نیکس لیول ہے چیختی ہے چلاتی ہے اور جو اس ٹھرکی زیڈ ہیڈیٹ کی ریالیٹی ہے یعنی اوقاتیں اس نے دکھا دی اپنے پچھوڑا دکھا کر کے یہ دیکھ لے ہوئی ہے یہ ہے اس کی ریالیٹی ایسے کر کے اس نے دکھا دیا اب اس کے اوپر مچتا ہے بڑا بوال اب اس بوال کے اوپر پورا اپیسوڈ سلمان خان نے کھیچ لیا ایک دو یہ پتھا یعنی کولا کانڈ اور ایک وہ کس کانڈ مطلب سلمان خان کے اکورڈنگ اس ویگ صرف دو ہی چیزیں ہوئی ہیں بڑی ہی صفائی سے سلمان خان نے جو گھٹنا ہے گھٹینا ان سب کو اگنور کر دیا حالانکہ آج رات کے اپیسوڈ میں دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس ویگ جو جو باتیں ہوئی ہیں کیا سلمان خان ان چیزوں کو ہائیلائٹ کریں گے جیسے کہ ابشیک کو ان لوگ نے جنانا بولا گے بولا اور بتمیز پرورش اببرنگنگ سترہ طرح کے سٹیکر چپکا دی اس کے اوپر لیکن آپ خود بتائیے ابشیک کا بیہیوئر اس کا انداز بات کرنے کا طور طریقہ وہ کہاں سے بتمیز لگتا ہے مجھے تو ہسی آ رہی ہے ان لوگوں کے اوپر جو پوجہ بھٹ کو بہت ہی سنسبل مانتے ہیں بہت ہی انٹیلیجنٹ مانتے ہیں جبکہ دیون سے میں کہہ رہا ہوں کہ پوجہ بھٹ کہیں یا یہ فلک کہیں یا وناش یا یہ زیڈ ہائیڈٹ کو میں نے دیون سے ٹھرکی اور کیسے نووہ بول رہا ہوں اور کل سلمان خان نے بھی یہ کیسے نووہ ٹائپ کا شبد استعمال کیا تھا اس زیڈ ہائیڈٹ کے لیے اور سب سے آشری کی بات ہے کہ ہمارے دیش کی لڑکیاں یہ کیا ایمیج پورٹرے کر رہی ہیں کہ ہمارے دیش کی لڑکیاں ایسی ہیں کیا کہ جو کسی فرنگی پر آتے سی ڈورے ڈالنے لگ جائیں منیشہ رانی کے فینس کو ہو سکتا ہے میری بات بری لگے لیکن منیشہ رانی نے جن حرکتوں کے شروعات کری تھی زیڈ کے اوپر ڈورے ڈالنا آلنگن چممہ بابو شونہ بیہار کا جمعی ایسے کر کے جس نے منیشہ نے بھی ایک وہ کس وغیرہ کری لیا تھا اس کی دیکھا دیکھی بھئی یہ پھر جیلیسی ہوتی نا کہ یار اس کی ساڑی میری ساڑی سے سفید کیسے یہ اس سے زیادہ اچھی ہوں میں اس سے زیادہ گوڑ لکنگ ہوں میں تو میں زیڈ کے پاس جاتی ہوں ایسے کر کے یہ جو ایکٹریس ہیں چاہے وہ جیا ہو چاہے اکنگشہ ہو چاہیے منیشہ ہو یہ کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کی بدنامی کر رہی ہیں یہ لڑکیاں اور دکھانا چاہتی ہیں کہ ہمارے دیش کی لڑکیاں دیکھو کتنی نیکس لیبل کی تھرکی ہو چکی ہے اور زیڈ ہیڈیٹ کو تو بھائیا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں اب قدو کے اوپر چککو گرے یا چککو کو پر قدو گرے کٹھتا تو قدو ہی ہے تو جتنا غلط یہاں پر زیڈ ہے نا اتنے ہی غلط ہیں یہ جیا منیشہ اکنگشہ اور اتنی ہی انفیٹ اس سے کہیں زیادہ غلط ہے یہ پوجہ بھٹ فلک اور یہ اویناش اور یہ سائرس جو کہ خود کو بہت ہی میچیور بولتے ہیں فلک کے شبدوں میں کہیں تو یہ بہت فیر ہیں انہوں نے دنیا دیکھئے باقی لوگوں کے گھٹنے میں ان کا دماغ بھرا ہوا ہے ان لوگوں کو اکل نہیں ہے یہ فلک ناز دوسروں کو موریلیٹی کو پر لیکچر دیتی ہیں سنسکار کو پر لیکچر دیتی ہیں خود بڑی مہانتہ اور سچا کی مورد بنی پھڑتی ہیں کل سلمان کھان نے بہت ہی اچھے طریقے سے سارے گھر والوں کو آئینہ دکھایا سپیشلی اویناش کو جو کہ کلچر سبیتہ کی بات کر رہا تھا اور یہ فلک جو کہ لوگوں کی اپ برنگنگ پر جاتی ہیں لوگوں کی پرورش پر جاتی ہیں موریلیٹی کو پر سترہ طریقے لیکچر دیتی ہیں لیکن آپ سب دیکھتے ہیں کہ کتنی صفائی سے دے ون سے دے ون سے یہ فلک پوجہ اویناش دے ون سے ان لوگوں نے صرف گندگی کو ہی انکریج کیا ہے لیکن ویکنڈ پر یہ لوگ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے بھائیہ ان سے بڑا کوئی دودھ خدھولا ہے ہی نہیں میرا ماننا ہے کہ جتنا غلط یہاں پر زیڑ تھا اتنے ہی غلط یہاں پر یہ سب لوگ تھے حالانکہ سلمان نے کسی ایک انڈیویجول کو ڈاٹا نہیں بیش نہیں کیا ایک دم مطلب اوپری اوپری طریقے سے بول دیا کہ یہ چیز آپ روک سکتے تھے یہ چیز آپ روک سکتے تھے ان فیک یہ چیزیں تو خود بگ بوس بھی روک سکتا تھا یہ چیزیں تو جیو سینما والے بھی روک سکتے تھے کہ چلو کنٹسٹنٹ نے جو کرا سو کرا جیو سینما کے پاس تو لاسٹ کال رہتا ہے کہ کیا دکھانا کیا نہیں دکھانا ہے تو یہ جو سلمان کھان کہہ رہا تھا کہ اس طرح کا کنٹسٹ ہم نہیں دکھا سکتے میری فلموں میں یہ نہیں ہوتا ہے پوجہ بھٹ آپ نے کیا ہے ارے پوجہ بھٹ سے کیا پوچھ رہے ہو بھئی پوجہ بھٹ نے جو پہلی پچھر بنائی تھی پاپ نام کی اس میں اودیتا گو سوامی اور جون ابراہم کی بیچ میں کتنے غرما غرم سین تھے ان فیکٹ یہ پوجہ بھٹ کا رشداری ہے نا بھائی لگتا ہے کزین لگتا کون بولیوڈ کا وہ کسر نمبر ون کسر کون ہے امران ہاشمی تو کس موز سے یہ پوجہ بھٹ بڑے سنسکار تمیز اور اببرنگنگ اور ڈگنیٹیو کلاس کی بات کرتی ہیں پوجہ بھٹ نے اپنے پپا کے ساتھ لپلوک کیا تھا پوجہ بھٹ بگ بوز کے اندر اپنے پپا معیش بھٹ کی ایمیج ساف کرنے تو آئی ہے ساتھی ساتھ پوجہ بھٹ اور وہ جو بی کو وجردنٹی جو ٹاسک تھی وہاں پر آلیہ بھٹ کا فوٹو تھا آلیہ بھٹ کی فلم آنے والی ہے وہ کرن جوہر اور رنبیٹ سنگھ کے ساتھ جس میں کی دھرمیندر بھی ہیں تو آلیہ بھٹ کی پکچر کا ایک انڈیریکٹ طریقے سے وہ پرموشن بھی کر رہی ہے اور کس موز سے یہ پوجہ بھٹ کلاس ڈگنیٹی سنسکار اپ برنگنگ اور پروفیشنل طریقے کی بات کرتی ہیں کیونکہ پوجہ بھٹ کی جو پپا اور ان کا جو وشیس فلم نام کا بینر ہے انہوں نے انڈیا کے اندر سنی لیونی کو فلموں میں پرویش دے دیا ان کی فلمیں سوفٹ پون ہوتی ہیں اروٹیکہ ہوتی ہیں اور یہ پوجہ بھٹ نہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا تو میں نے آگ بن کر لی تھی نو 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 it was unprofessional مطلب کیسے بھر بھر کے پبلک کو چوتیا سمجھ رکھا ہے سلمان خان نے پوجہ بھٹنا ہے اور کل ایک خبر بھی آئی کہ آکانگ شاہ کا elimination ہو گیا ہے although ہم لوگ آکانگ شاہ کو ایک fixed ونرمان کر کے چل رہے تھے لیکن مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے کافی دن سے کہا ہے کہ ہر ایک contestant ایک role play کر رہا ہے z جو ہے نا اس کو اسی چیز کے لیے لائے گیا تھا کیسے نوبا والی حرکتوں کے لیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آکانگ شاہ صرف اسی چیز کا ویٹ کر رہی تھی یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ نے call کر رہا ہو اس کو سلو کو اور بولاو کہ سلو بھائی یہ آکانگ شاہ تو too much کر رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ زیڈ کے ساتھ washroom میں گھجا ہے پلیز اسے باہر نکال دو آہ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے پلیز مالک آہ پلیز اتا کر دو ایسے کر کے ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ مکہ کا دل رکھنے کے لیے سلمان نے بولا ہو تو میکرز نے آکانگ شاہ کو eliminate کر دیا کیونکہ voting کے آدھار پر آکانگ شاہ نکلی بھائی یہ چیز تو بلکل برداشت نہیں ہوتی بکوز آکانگ شاہ بہت ایک بڑا نام ہے reality shows کا اور اس کی اچھی خاصی پی آر ٹیم ہے اچھا خاصا اس کے لیے یہ لوگ ہائی وغیرہ create کر رہے ہیں تو آکانگ شاہ اتنی جلدی نکل جائے گی وہ بھی جیا اور فلک سے پہلے یہ کچھ کچھ تو گڑڑڑ ہے دیا کچھ تو گڑڑڑ ہے خیری آکانگ شاہ کا elimination کیسے ہوتا ہے کب ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے آج رات کے اپیسوڈ میں آج رات کے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عبدو آیا ہے سلمان خان کا لختے جگر عبدو آیا ہے تو ایک دو گانے وہ گائے گا although عبدو جب آیا تھا confession room میں تو بگ بوس نے پہلے پوجہ بھٹ کو منیشہ بیبی کا ان سب کو بھیجا اچھا بیبی کا نے اس کا عبدو کا ہاتھ دیکھا کہ بھئی یا تمہاری شادی ہو جائے گی یہ وہ تمہارا بزنس بہت اچھا جائے گا عبدو نے یہاں پر کافی smart طریقے سے answer دیا بگ بوس کو جب بگ بوس نے پوجہ اور ان کے تھو influence کروانے کی کوشش کری تھی عبدو کو اور پوچھا تھا کہ کون اچھا ہے کیا غلط تو عبدو نے کہا تھا کہ وہ اتنا intelligent ہے کہ وہ اندر جا کر کہ خود ملے گا اس کے بعد judge کرے گا عبدو کی موجودگی میں یہ کولہ کانڈ ہوا ہے گھر کے اندر گھر والوں کو شرم آنی چاہیے although یہاں پر ہر کسی نے بی بی کا یا پھر زیڈ ان دونوں کو ہی قصوروار مانا ہے بٹ اس پورے incident میں سب سے بڑی villain یہ جیا تھی جس نے چنگاری لگائی تھوڑا سا چھوٹا سا ہی کام تھا تو کر لیتی نا پہلے جا کر کہ منہ کرتی یہ ہمارا کام نہیں ہے پھر جب پوجہ بٹاتی تو میں نے نہیں بولا میں نے نہیں بولا یہ جو جیا ہے جس کے لئے ٹیک دیا گیا تھا بھٹکتی جوانی کا وہ نہ صرف بھٹکتی جوانی بلکہ مطمند اور بدھی ہی لڑکی بھی ہے اور جس طرح سے زیڈ کبھی اس کے کمر پہ ہاتھ ڈال دیتا کبھی اس کو آلنگن کرتا کس کرتا ہے تو یار مطلب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جیا جیسی لڑکیاں آکانکشا جیسی لڑکیاں سترہ ترے کی دعائیاں دیں کہ یہ مریادہ کی ورودھ ہے یہ ہے وہ ہے بھائیہ آپ کو لگتا کہ یہ مریادہ کی ورودھ ہے لیکن یہی کنٹینٹ پچھلے پندرہ دنوں سے دکھا رہے ہیں میکرز دی ون سے جب سے وہ جیٹ آیا ہے زیڈ تب سے ہر کوئی اسے آلنگن 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 آشیر کی بات ہے کہ یہ زیڈ کا وہ کولے دکھانا یا پھر کس کرنا یہ چیزیں پوجہ بٹ کو کراس نہیں لگتی ہیں بٹ اگر ابھیشیق اپنے اوپینن رکھ دیتا ہے یا سامنے سے جیسا سوال آ رہا ہے ویسا جواب دے دیتا ہے تو وہ کراس ہو جاتا ہے اس کی upbringing کی اوپر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اسے بدتمیز بولا جاتا ہے لیکن حقیقت میں جو لوگ کراس ہیں جیسے کہ زیڈ یا پھر یہ عویناش سچ دیوہ جو بڑا جان بخارتا رہتا ہے کلچر کی باتیں کرتا ہے لیکن اس عویناش نے یہ چیز شروع کری تھی سلمان نے یہ تو بہت اچھا بولا کہ آپ لوگ بڑے موریلیٹی پروریش اور بڑے بڑے لیکچر دیتے ہو لیکن حقیقت میں گندگی آپ ہی لوگ فیلا رہے ہو مجھے بہت اچھا لگتا اگر یہ چیزیں سلمان میکرز کے لیے بھی بول دیتا کہ چلیے سلمان خان یہ سب لوگ خود ہیں جو کہ مل کر کے پبلک کو ٹیکنگ فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں تو کل کا جو اپیسوڈ تھا وہ یہ کولہ کانڈ اور یہ کس کا اس کے اوپر ہی گھما پھیرا کر رکھ دیا ہے ہاں بی بی کا جس طرح سے سلمان نے جھاڑا وہ کافی اچھا لگا کہ تمہارے کتنا ہے بارہ تیرا بھائی بہن ہے جناردن کی بیٹی ہونا تم گھر میں اگر تم بتمیجی سے بات نہیں کرتی ہو تو یہاں کیوں کر رہی ہو ارے بھائیہ اسے یہی چیز کرنے کا پیسہ ملا ہے کیونکہ سلمان خان جی اگر اپنے اپیسوڈ دیکھے ہوتے تو بی بی کا تو ڈی ون سے بتمیج ہیں وہ کونسا اس نے سیکنڈ ویک میں بتمیجی شروع کری وہ تو شروع سے ہی ایسی ہے لیکن سلمان خان کو بی 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 کا کی بتمیجی ویک ون میں نہیں دکھائی دی تب تو بی بی کا کو کلینچڈ دے دی اور یہ ہر سیزن مہتا سربی رانا کہیں یا پھر تھمبولی کہیں پہلے یہ ان کنٹسٹینٹ کو چنے کے جھاڑ پر چڑھاتے ہیں پھر وہ کنٹسٹینٹ جب نیکس دول کی گندگی پھلاتے ہیں تو یہی کرنے آئی ہو کیا تمہارے فیملی دیکھیں گے یہی سوچیں گے تمہارے ان لاؤز اگر آگے چل کے ہوئے تو ایسے ہی کروگی کیا ایسے دکھنا نہیں سر نہیں سر اتنی بھولی کب سے ہوگا یہ بی بی کا کیسے اس نے یہاں پر بھی تریہ چرہ تریہ دکھائے تھا جب ابھیشیک گیا اس کے پاس سمجھانے تو ابھیشیک تو بھر 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 اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگوں کا ابھیشیک گلت لگتا ہے بتمیز لگتا تو پلیز اپنی آنکھوں کا علاج کروالے اس گھر کے اندر سب سے سوبر سب سے سمپل سب سے elegant and classy لونڈا کوئی ہے باقی سارے 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 بتمیز ہیں خراس ہیں جیسے وہ عویناش اور زیڈ زیڈ تو بھئی تھرکی ہے اور جڑ بھدی جڑ تو ثابت کر رہا ہے بلکہ پوجہ بھٹ جو ایکسپیرینس ہولڈر ہیں ان ایکسپیرینس ہولڈر پوجہ بھٹ کی آنکھے بھی زیڈ کی تھرک پنتی کو نہیں پکڑ پائیں تو پوجہ بھٹ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ہوں گی ڈائریکٹر وہ ہوں گی عمر دراز لیکن پوجہ بھٹ کے اندر انسانوں کو پرکھنے کی سمجھ بھلکل بھی نہیں ہے اور یہ سیم چیز جاتی ہے فلک جو یہاں ومنیہ بن کر آئی تھی بڑے موریلیٹی پر لیکچر دیتی پھڑتی ہیں لیکن فلک پوجہ بھٹ ان سب کو بھی ایکول کسور آر مانا جانا چاہیے جنہوں نے ڈے ون سے زیڈ کی اور بیبی کا کی ہر حرکت کو بلین لی جسٹیف کیا ہے سپورٹ کیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ مہا بھارت میں دھرطراشت نے دریو دن کی ہر حرکت کے اوپر آنکھیں موند رکھی تھی وہی کام یہاں پر بھٹ ہاؤس کی مالکن ہے یعنی بھٹ کی بیٹی جو ہم دھرطراشت کا فیمل برزن بول سکتے ہیں انہیں پوجہ بھٹ کو صرف ابھی شیخ میں ہی کمیا دکھتی ہیں جب ان کے خود کے چراغ تلے اندھیرہ تھا ان کے خود کے لوگ یہ زڈ یہ وناش اور یہ فلک یہ بیوی کا کتنے فیک ہیں اور منیشہ کو میں نے ایک دو اپیسوڈ میں اچھا بولا ہے لیکن یہ منیشہ بھی کسور رہے جس نے آتے سے ہی یہ cringe حرکت کرنی شروع کر دی اگر آپ واقعی میں بیہار کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو کیا بیہار کے ہر لڑکی ایسی ہے کیا آپ انڈیا کی بات کرتے ہو انڈین کلچر کی بات کرتے ہو تو انڈیا کی کلچر میں یہ بلکل نہیں ہوتا ہے کہ کسی فیرنگی کی کے دنیا کو لیکچر تو باد میں دو سلمان کھن ہے کی نہیں تو سلمان کھن نے کل بھر بھر کے ایکٹنگ کی ہے اور ایکٹنگ کے سارے آسکر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سلمان کو دو زڑ کو دو جیا کو دو اور بیبی کا تو کل ایسے اونی موڈ میں بن گئی تھی جس نے ایک چھوٹی سی بات کا تل بنا کر رکھ دیا اور بیبی کا ہے اور کیسے پھر زڑ نے ایک کارڈ کھلا کی کی کپٹن سی میں چھین لی گئی اس لیے گھوستہ تھا میں ویٹ کر رہا تھا کہ سلمان بولے کون سی کپٹن سی کمائی تھی تو دوسری ٹیم سے کھیل رہا تھا تُ دوسری ٹیم کے لی کھیل رہا تھا تُ ایسی باتیں کرتے سلمان خان لیکن سلمان خان نے مٹن کے اوپر رویا تھا وہ کی لوگوں کو کھانا نہیں ملتا میرے کو یہ دیا جا رہا ہے مطلب مٹن اکیلا وہ کھا رہا باقی کو نہیں مل رہا مٹن تو وہ رو دیتا ہے کس کے بارے میں تو اس نے نہیں سوچ کہ اکیلا کس کر رہا باقی کو کس نہیں ملتے تو یہ زیڈ کو سلمان نے نوبل اوالا کاؤز بول دیا تھا کمنٹ یا پیٹیوں اگرہ پلیز ہو سکے تو میرے کو اس پریشانی سے نکال لو thank you so much